اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ندی مقدم خبر آ رہی ہے امریکہ سے جس نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر زبردست مسائل حملے کی ہیں ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس دن منگلوار کو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے لمبی دوری کی بیلیسٹک مسائلوں سے اسرائیل کے دکشن اور مدھے حصوں میں استچ سینے ٹھکانوں کو روند ڈالا ہے پردان منطری بنزامن نتنیاہو رکشہ منطری یوب گیلنڈ اور اسرائیلی سینہ کے چیف ہگاری بھلے ہی دعویٰ کر رہے ہوں کہ انہوں نے ایران کے مسائل حملوں کو ناکام کر دیا ہے لیکن اب امریکی میڈیا نے ان دعویٰ کی ہوا نکال دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جس دن حملہ کیا گیا اس دن اسرائیل دھواں دھواں ہو گیا اسرائیلی میڈیا دی ٹائمز آف اسرائیل نے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے قبر چاپی جس نے اسرائیل میں ہڑکم مچا دیا ہے رپورٹ کے انصار ایک اکٹوبر کو ایران نے اسرائیل پر قریب دو سو بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کیا جن میں سے چوبیس سے زیادہ مسائلوں نے اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو پوری طریقے سے بھید دیا ہے رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان مسائلوں نے اسرائیل کے تین پرموخ سینے ٹھکانوں اور موساد کے ہیڈ کوارٹروں کو نشانہ بنایا ہے اور یہ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ایران جب چاہے جہاں چاہے وہ مسائل داکھ سکتا ہے ایران کی بیس بیلسٹک مسائلوں نے دکشنی اسرائیل کے نیب تم ائر بیس کو بھاری نقصان پہنچایا یہ وہی بیس ہے جہاں سے اسرائیل کے ایف فپٹین فائٹر جیٹس نے نصر اللہ کو مارنے کے لیے اڑان بری تھی ایران کی تین مسائلیں متھے اسرائیل کے تیل نوف بیس پر گری جبکہ دو مسائلیں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے پاس گلات میں گری ہیں جس نے یہ بتایا گیا کہ ہیڈ کوارٹر پوری طریقے سے تباہ ہوئے ہیں ایران نے اس حملے کو آپریشن ٹرو پرومیس ٹو کا نام دیا اور اس میں فتح ون اور فتح ٹو بیلسٹک مسائلوں کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا یہ وہی مسائلیں ہیں جنہیں اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایرو ٹو ایرو ٹری اور ڈیویڈ سیلنگ روکنے میں پوری طرح سے ناکام رہا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی نے چار اکٹوبر کو اس بات کی تزدیق کی یہ حملہ شاندار رہا انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے صرف ایران کا مسائل ٹریلر دیکھا ہے اگر ضرورت پڑی تو ایران اسرائیل کے استطف کو پوری طرح سے مٹانے کا دھم رکھتا ہے اور چاہے اس کے بیچ میں کوئی بھی آئے اسے بھی بخشا نہیں جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ ایران کو اپنی مسائل طاقت پر اتنا بھروسہ کیوں ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں جس میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دس مہینے پہلے ہی علی خمینی نے ایران کی مسائل چھنٹا کی پوری جانکاری اپنے ٹاپ کمانڈو اور جنرلوں سے لینی شروع کر دی تھی انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ گازہ یدھ سے لیبنان اور پھر ایران تک سنگرش پہنچ سکتا ہے اسی قارن سے انہوں نے مسائل حملے کی پوری تیاری کر رکھی تھی اور اس تیاری کا اس طریقے سے ایکشن ہوگا اسرائیل نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا ویڈیو میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ خمینی نے ایران کی غاتق مسائلوں کا نرکشن کر رہے ہیں جن میں کروز بیلسٹک اور ہائپر سونک مسائلیں شامل ہیں ایران کے سشستر بلو کے چیف ٹاپ کمانڈر انہیں مسائلوں کی علاوہ آتم غاتی ڈرونوں کی جانکاری دے رہے تھے ایران نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اسرائیل پر بڑے پہمانے پر مسائل حملے کرنے پڑ سکتے ہیں اور تب سے اس کی تیاریاں جاری تھی اور اب وہی ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے مسائلوں نے ایک سرنگ بنکر میں چھپی ہوئی ہے جو زمین سے پانچ سو میٹر نیچے ایک پہاڑی نیچ بنی ہوئی ہے اس بنکر میں اے فور فینٹم جیٹس کروز بیلسٹک مسائلیں اور ہائپر سونک مسائلیں رکھی گئی ہیں جن کا اپیوگ اسرائیل پر حملے کے لیے کیا جا رہا ہے ایران کے مسائلیں ہر دشا سے اسرائیل پر داگی جا رہی ہیں دھائی ہزار کلومیٹر کی دوری کو مہت پندرہ منٹ میں ٹیک کر لیا جا رہا ہے سینٹر فور اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیز سی ایس آئی ایس کی دو ہزار اکیس کی رپورٹ کے انسار ایران کے پاس ہزاروں بیلسٹک اور کروز مسائلیں ہیں جن کی رینج الگ الگ ہے دو ہزار چوبیس میں ایران نے پہلی بار اپریل میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس کے بعد سے اس کی مسائل شمتاؤں کے بارے میں لگاتار خبریں آ رہی تھی جس کی تصدیق ایرانی نیوز آوٹلیٹس اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے ایران کی نو مسائلوں کی جانکاری دی گئی تھی جو پوری طرح سے اسرائیل کو تباہ کرنے میں سکشم ہیں اور یہ پہلے ہی اندیشہ لگا لیا تھا ایران نے کہ ایسا ہو سکتا ہے اسرائیل کے ذریعے اور امریکی وائیو سینہ کے جنرل کینٹن منکنجی نے دو ہزار تیس میں کانگریس کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس تین ہزار سے زیادہ بیلسٹک مسائلیں ہیں یہ آکڑا اب پڑھ کر اور زیادہ ہو چکا ہے کیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اب دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہیں جو اسرائیل کو آسانی سے تباہ کر سکتی ہے اور اس کو نقشے سے مٹھانے کا کام کر سکتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل اس مسائل حملے کا جواب کیسے دیتا ہے اسرائیل نے مانا ہے کہ ان کے کچھ ائر بیس کو لقصان ہوا ہے لیکن وائیو سینہ کے فائٹر جیٹس اور ان کی سنچالن چھمتا کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا ہے ایران نے اسرائیل پر نیو دیم ائر بیس پر زریم ائر بیس پر اور تیل نوف ائر بیس پر بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کیا ہے اور ایرانی دعوے کے مطابق نائنٹی پرسنٹ مسائلیں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایران نے اپنی ہائپرسونک مسائلیں فتح ون فتح ٹو کا بھی استعمال کیا ہے جس کی جانکاری خاص طور پر دی گئی اور جانکاری تو دوستوں ایسی بھی سامنے آئی جس کی رفتار تقریباً سولہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ تھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف شہاب خیبر ماد اور گدر جیسی بیلسٹک مسائلوں کبھی استعمال کیا ہے اس کے علاوہ فتح ہائپرسونک مسائلوں نے بھی اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو مات دی ہے ایران کے آئی آر جی سی کے ٹاپ کمانڈر مسائل حملے کی لائیو مانٹرنگ کر رہے تھے اور پل پل کی اپ ڈیٹ جو ہیں آیت اللہ علی خمینی صاحب کو دی جا رہی تھی اس ویڈیو میں یہ دیکھتا ہے کہ ایران کے سششتر بنوں کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باکری اور سینئر کمانڈر وار روم سے اسرائیل پر ہو رہے مسائل حملوں کا جائزہ لے رہے تھے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مسائلوں کو سٹکتا سے اسرائیل میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کی تمام جانکاری دی گئی اور اب یہ جنگ ایران لیبنان اور عراق میں ان حملوں کو لے کر زبردست چشن بھی منایا گیا جبکہ اسرائیل میں اب بھی حالت تناپون بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ اسرائیل اس حملے کا جواب کیسے دے گا دوستو کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل اب حملہ کرے گا اسرائیل بہتر گھنٹے میں نیستہ نابوت کر دے گا ایران کو پھوک پھوک کر کے قدم رکھنا پڑ رہا ہے ونزمن نتنیاہو کو کیونکہ ایران پر حملے کو لے کر جو بائیڈن نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ایران نے اس حملے کی بھی تیاری پہلے سے کر رکھی ہے جو صرف اور صرف اسرائیل میں تباہی لانے کا کام کرے گی